بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں عمران علی قادری یافترہی میرا جنار سکتا دوستو علی علیہ السلام جس وقت خلیفہ مقربے اور اپنا منصب سمارا تو تھوڑی مدد کے بعد ایک بکری اور کتے کے ملاب سے ایک بچہ بیدا ہو گیا جسے اس بکری کا بچہ ہوا تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو ہے حرام ہے تو کسی نے کہا کہ یہ حلال ہے اس مسئلے کو لے کر اس وقت جو بغز علی رکھتے تھے یا منعفق کون کو انہوں نے کہا کہ حضرت علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے آج سے لے کر قیامت تک جو بھی سوال آتے آپ مجھ سے پوچھیں میں ان کے جواب آپ کو دوں گا تو جیسے وہ سارے اٹھا ہو کر حضرت علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا اس سام کے ساتھ بیان کیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس بچے کے سامنے گانس بھی رکھیں اور گوشت بھی رکھیں اگر یہ بچہ جو ہے وہ گاس کھاتا ہے تو یہ حلال ہے اور اگر یہ بچہ گوشت کھائے تو حرام ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی کر کے دکھائے کبھی یہ گاس کھاتی ہے کبھی یہ گوشت کھاتی ہے حضرت علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا اس میں انہوں نے دوسرا بتایا کہ اس کے سامنے پانی رکھو بھرکے پانی رکھو کسی چیز میں اگر یہ زبان سے چاٹے تو یہ حرام ہے اور اگر موہ لگا کر پیئے تو یہ حلال ہے اب یہ منافق تھے وہ اس تلاش میں تھے کہ حضرت علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم تھسائیں یا اس کو جواب نہ آیا یا زگر دیکھو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی کر کے دکھائیں کبھی یہ زبان سے چاٹتی ہے پانی کو کبھی یہ پیتی ہے پھر حضرت علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو جب یہ بیٹھے تو یہ دیکھیں کہ یہی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتی ہیں یا ٹانگیں اندر لکھے بیٹھتی ہیں اگر یہ پھیلا کے بیٹھتی ہے تو یہ حرام ہے اور اگر یہ اندر کر کے بیٹھتی ہے ٹانگوں کو چھوڑ کے تو یہ حلال ہے پھر ان بغزلی رکھنے والوں نے پھر کہا کہ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھائے ہم نے یہ بھی کر کے دیکھائے کبھی یہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتی ہیں کبھی یہ ٹانگیں اندر کر کے بیٹھتی ہیں حضرت علی نے پھر کہا کہ چلیں ایسا کریں کہ آپ اس کو ریورڈ میں ریورڈ کے بیچ میں اس کو چھوڑ دیں ریورڈ کے میں ہم بہت ساری بکریہ میں بکریہ ہیں اس کو اس کے آپ اس کو بیچ میں رکھ دیں اگر یہ آگے چلے سب سے آگے چلے تو یہ حرام ہے اور اگر سب سے پیچھے چلے تو بھی حرام ہے اور اگر یہ ریورڈ کے ساتھ ساتھ چلے درمیان میں چلے تو یہ حلال ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھائے کبھی یہ آگے چلتی ہے کبھی یہ پیچھے چلتی ہے اور کبھی یہ بیچ میں چلتی ہے انہوں نے یہ کہا تو مرد علیہ السلام ہموش ہو گئے اور بڑا اسے کتھیں اسے مجھویت نہیں وہ منافقت کو یہ وہ جو تھے مجھو سے علیہ رکھنے والے انہوں نے اسنا شروع کیا اور ایک لگانا شروع کرنے اس کا جواب نہیں آرہا علیہ کو نکتا تھا اب وہ نہیں جانتے بہت سے علیہ رکھنے والے کو علیہ کی یا میں جانتے ہیں اور علیہ نے ایک لپنا سے چکے یہ باتیں تو دیکھیں علیہ کا نام آئے جو عاشقوں تھے جو محمد ہوتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد ہی ہے سچے عمد ہی ہے عمد ہی ہے عمد ہی ہے ان کے چہرے پہ دیکھنو رکھیا جاتے ہیں اور حضرت علیہ سے بغز حضرت نے کیوں ہے یہ آج چکہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ بات نہیں آتے ہیں تو جیسے ہی علیہ نے یہ دکھا کہ یہ حصل ہے اور یہ کچھ لگا رہے کہ علیہ کو ہرا دیا ہوئے تو ان نے جلال میں آ کر اسے جہرہ اپنا خود دیا اور فرمایا کہ یہ سوچ کے آئے ہو کہ علیہ کو ہرا کے جائے ہوئے میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو آپ کو بتائیں حضرت علیہ علیہ السلام کے کمالات کی وجہ سے یہ کل قلیل دن کے لئے آپ کو بتائیں تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اس بکری کو آپ زبا کرو اس بکری کو آپ زبا کرو اگر اس کی پیٹ سے چربی اور اجری نکلے تو یہ حلال ہے اگر نہ نکلے تو یہ حرام ہے تو یہ جو آپ نے جواب دیا تو سارے انا فکر اور جو مغز علی رکھنے والے تھے وہ سارے کے سارے چک ہو گئے اور حاموش ہو کر رکھتے ہیں یہ تو انہوں نے دیکھتی ہے اگر یہ دعاوز کا انہوں نے جواب یہ دعاوز یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ حلال جو بچیز ہو گئی ہے اسے جدیب سے بچیز ہو گئی ہے یہ سائنس میں بھی علی علیہ السلام بھی اس دور پائٹ کو بکھتا تھا یہ سائنس کو ترہاں سارے لوگیاں کی زمانے میں اب سائنس کو بانتی ہے اور اسلام سے دعا جاؤں کچھیں 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 تو علی علیہ السلام اکلیب جو ہے وہ اسی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام اس سے اکر ہو دیں گے اکلیب پایا ہے اور اس کے علی ہی رکھیں بگز میں نہ جائیں بگز میں ہی جائیں گے وہ ہی برباد ہو جائیں گے سوچیں تو صحیح آپ بگز رکھ اس پہ رہیں کیوں رکھ رہے ہیں بگز ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آج کے دور میں بھی یہ عصہ کچھیں لوگ علیہ السلام میں تو صد سے اردست کرتا ہوں کہ آپ تعدام نہیں ہوگی بانتا حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جو مومد ہوگا وہ علیہ السلام سے پیار کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیا اس کے باوجودی مسلمان دوستوں مجھے اگلے مجھے تقید دیجئے اجازت اپنا اللہ مجھے 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 مجھے